موسیقی السلام علیکم ٹی بری ون کیسا ہے سب لکیرن سب لک ٹیک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اور آج جی میں نے اپنا ولوگ سٹارٹ کیا ہے سیری سے یہ سیری کا ولوگ ہے اور جھٹ پٹ میں آپ کو سالن بنانا بتا رہی ہوں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں کباب مسالہ اور فروزن کوفتے اور کباب میں نے کباب شیف بھی بنا کر لیا اور میں نے کباب کر دیا اور وہ میں نے پانچ ساتھ جو ہے وہ الگ رکھ لیا اجی میں نے کچھ کھانے کا دل چاہ رہا تھا جو روزیل حمدلللہ اللہ کا لاک لک شکر ہے کہ اچھا ہی کھا کر سوتے ہیں میں نے چھٹ پٹہ کھانے کا دل چاہ رہا تھا بچوں کی بھی فرمائش تھی میں نے بنا لیا کباب مسالہ میں نے پیازو چھپ کر لیا تھا اس کے اندر جو ہے میں نے پیاز تھوڑا سا کلر چینج کرنے کے بعد ادھر کو لیسن کا پیس جالا اور جو ٹیمارٹر کے کیوبز بنا کے رکھے ہوئی تھے نا وہ ڈالے اور تھوڑی سی دہی ڈالے اس کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو بھون لیا اچھے ٹیمارٹر کا پیس بنانے کا اتنا فائدہ ہو جاتا ہے نا کے مطلب کسی ٹائم لائٹ ہو نہ ہو اور آپ مسالہ بھون کے اور تیار کر لیں یہاں میں نے ایک نان رکھا ہوا تھا گھر میں تو کھمیری روٹی جو ہوتی ہے تو میں فریز کر لیتی ہوں تو یہاں پہ میری بیٹی کا دل تھا آج نان کھانے کو تو اس ٹائم تو نان ملا نہیں تھا اور ملتا بھی تو پھر کون جاتا لینے تو یہاں میں نے اپنا کباب مسالہ جو ہے وہ تیار کر لیا تھا اس میں میں نے تھوڑے سے سپائسز ڈال دیتے ہیں نمک مرچیں اور کٹیوی مرچیں حالدی زیادہ اچھے سپائسز نہیں ڈالے تھے سہری مسالان کھانا تھا تو بس چٹ پٹہ ضرور بنا تھا لیکن مسالے تھوڑے کم رکھے تھے اور ہری مرچوں کی تیزی جو میں نے کر دی تھی اور بہت ساری مرچیں کٹ کے ڈال دی تھی اور یہ جی ایک پائٹ آپ لوگ کے لیے اس ٹائم تو شاید آپ لوگ دیکھیں تو آپ کا روزہ ہو تو یہاں پہ جی فروزن پراتھے بنانے کی جو ہے نا بس آلکس ہو رہی تھی پراتھے بناتے ہوئے تو میں نے کہا یار کیوں نہ فائدہ اٹھایا تھا تو ایک روٹی بن گئی تھی ایک ایک سب لوگ کے لیے پراتھا بننا تھا تو میں نے یہ فروزن پراتھے بنا لی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں کہ کس طریقے سے جھٹ پٹ سے بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل فریز ہوا ہے اچھا آپ لوگوں نے کیا کہنے اس کو نکال کے پہلے سے نہیں رکھنا پہلے سے نکال کے رکھ لیں گے تو پھر ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا سمپلی اپنا دوہ گرم گرنے اور اس پر ایسا آئی لگا دیں اور پراتھے آپ کے زبادست تیار ہو جائیں گے اچھا یہاں پہ ہم آگئے ہیں ڈائریکٹ افتاری پہ تو ارہا بیچ کا میں نے کچھ بھی شیوٹ نہیں کیا تھا میں بہت مشکل ہوتی ہے شیوٹ کرنے میں تو بس میں نے افتاری کے چھوٹے کلپس آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے آج یہ جھٹ پٹ افتاری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو یہاں پہ جی میں بنانے لگی ہوں کچوری اچھا کچوری کا جب نام آتا ہے نا تو بہت سارے لوگوں کو میری طرح یہ لگتا ہوں کچوری کتنا مشکل کام ہے یہ تو مجھے بھی یہ لگتا تھا اور اس ٹائم میں روزے میں وائز آور کر رہی ہوں تو میں نے اکلا خوشکونا شروع ہو گیا تو پر کوئی بات نہیں یار کام تو کرنا ہے نا تو یہاں پہ جی میں نے تو ایسا زیرہ ڈال دیا تھا اور سموسو کا ٹا سی دے دیا تھا اس کو پتہ نہیں کیوں کچوری میں اچھا زیرہ نہیں لگتا تو میں نے اچھا زیرہ دیا تھا ہم بنا رہے ہیں جب ہم بنا رہے ہیں تو ہماری مرضی ڈال دیں آپ لوگ چاہے تو مد دیں گھے ڈال دو چمچ اور ایک چمچ چمک تو اسی سے زیرہ ڈال کے اس کو گون لیا تھا اور یہ میدہ ہے آپ لوگوں نے میدہ لیا ہے جو فائن میدہ ہوتا ہے اس سے گون ہے جس ہم پیزے گڑو بناتے ہیں اور سب کو پتہ ہوگا میں کیا بہتا ہوں یہاں پہ جی ہم نے اس کو گون کے آئر سائٹ پر رکھ لیا دو کپ تھا یہ تقریبا پھر میں نے یہاں پہ کچوری کی فلنگ ریڈی کی فلنگ بہت تھوڑا سا کیمہ تھا میرے پاس اہدہ پاؤ کیمہ ہوگا لیکن میں نے کہا دیکھیں اس سے کتنی کچوریاں بنتی ہیں میں نے بزار سے تقریبا تھرڈ روزے میں ایک کچوری منگوائی میرے بڑے بیلے بیٹے کو بہت شوک ہے اور میں نے کہا جب بچے روزے رکھتے ہیں تو پھر ان کی خواہشیں بھی پوری کرنی چاہیے اور پھر بچوں کا جب دستہ خان پر زیادہ ساری چیزیں ملتے ہیں پھر انہیں مزہ آتا ہے اسی روپے کی ایک کچوریاں اور یقین کر اتنی بری کھانے کی چیز کو ایسا کہنا نہیں چاہیے کہ دلی نہیں کیا کھانے کو اور وہ سمجھ لے کہ میں نے اپنی مرگیوں کو ڈالی تین کچوریاں منگوائی تھی اور مجھے اتنا حصہ آئے کہ میں نے اتنے پیسے بھی زائے گئے اور بلکل بھی اچھی نہیں بنی بھی تھی نہ فیلنگ اچھی تھی اور نہ مطلب بخار سے اتنا اوائل اتنا گھی اور یہ والی بلکل ایسا بنے جیسے اوائل فری بنی حالکہ بنی ڈیپ فرائے کی تھی میں نے لیکن پھر بھی بہت اچھی بنی یہاں میں نے ایک تھوٹی سی غلطی کر دی کہ سب سے پہلے میں اس میں ادھرک لسن ڈالا تھا پھر اس میں میں نے کیمی کو فرائی کرنا تھا تو میں بھول گی تو آپ لوگ کر لیجئے گا یہاں میں نے کیمی کو اچھے سے فرائے کر لیا ادھرک لسن میں آپ یہ ہی سمجھیں پھر میں نے اس میں نامک مرچیں حلدی کٹیوے مرچیں تھوڑا سا کٹاوہ جو ہے وہ زیرہ ڈال دیا اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اس میں کٹاوہ دھنیاں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں میں نے سمپلی پیاس چوب کی اچھا پیاس میرے پاس دو عدد تھی میں نے کہا پیاس ڈال دوں گا تو کیمی کی کٹاوہ بڑھ جائے گی اور پھر یہ کہ کچوریاں زیادہ ساری بزار کے کیمے میں تو کچوریوں میں تو پیاس ہی پیاس ہوتی ہے کیمہ تو ہوتا ہی نہیں لیکن گھر میں تو پھر یہ کہ گھر کا تو بیسٹ ہے نا یار یہاں پر یہ کچوریوں کا مکسر ریڈی ہو گیا تھا آپ لوگ چاہیں تو سا لائمان جوس بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس میں میں تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دیتا ہر میچے میں نے نہیں ڈالی کیونکہ پھر بچوں کے لئے مشکل ہو جائے گی اچھا یہ جو ڈو ہے اب ہم لوگ کی تیار ہو گئی تھی سیٹ ہو گئی تھی ایک سائٹ پہ میں نے رکھ دی تھی یہاں پہ نا اس کے برابر کے پیڑے بنا رہے اچھا میں نے اس میں سے نا دو سے تین جو ہے وہ پیڑے بچا لیا ہے اس کے میں چھوٹے سموسے بناوں گی آلو والے جو سموسے ہوتے ہیں اللہ کرے بنا لوں اب سوچتا رہی ہوں لیکن یہ کہ بنایا میں نے یہ سموسوں کے لئے ہی تھا جو اس کی ڈو ہو نہیں نا لیکن یہ کہ ایک دم دیلا ہے بچوں کو کچوری بنا کے کھلاتی ہوں مجھے بھی پتا چلے میں کتنی قابل ہوں تو یہاں پہ میں نے کچوری بنائی الحمدللہ الحمدللہ اتنی اچھی بنی اور میں نے سوچا نہیں تھا کہ مطلب اتنا ایزی ہے مجھے بہت ایزی لگا جب آپ کام کرنے کی لگن چاہت رکھتے ہیں اپنے بچوں کے لئے ایز بند کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں لگتا یہاں میں نے اس کو اچھے سے گوند لیا تھا بیل لیا تھا اور میں نے اس پہ گھی لگانا اچھا بار بار گھی لگانا ہے بس آپ لوگوں نے اویل نہیں گھی لگانا ہے اگر آپ کے پاس ڈالڈا کا اویل ہے ڈالڈا لگا لیں دیسی ہے تو دیسی لگا لیں اویل سے وہ چیز نہیں آئے گی جو گھی سے آتی ہے اس کے اوپر میں نے ایک بوٹل میں کر کے رکھا آپ چائے والی جو چھنی ہوتی ہے اس میں ڈال کے اور اس کو اچھے سے کیسے کر لیں تاکہ برابر کا آٹا جو ہے وہ میدہ سپرنکل ہو جائے پھر اس کو تھوڑا فولڈ کریں گے اور پھر میں نے اس کو پہ گھی لگایا پھر اس طرح کیا اور مطلب دو تین دفعہ آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے اور یہ اگر آپ ٹیکنک کر لیں گے آپ کے کچھوڑی بہت ہی مزے کی بنے گی تو آپ لوگ اس طرح ایزی لی کر سکتے ہیں جس طرح سیمپل پروزن پروٹھے پروٹھے پراتھے بنا کر رکھتے ہیں اس طرح کرنا ہے اور یہ پروٹھے بتا نہیں کہا اس طرح سے نکل گیا اس طرح کیسے آپ لوگوں نے اس کو بھیل لینا اور اچھا روزہ جو ہے ماشاءاللہ صبر کا نام ہے کہ روزہ میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے روزہ میں اتنا پیارا موسم کر لیا ہے اور ابھی بھی اتنی تیز بارش ہوئی ہے اور اتنا تھنڈا تھنڈا ہو گیا ہے پیاس بھوک کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے توفہ یہ کہ اتنے تھنڈے تھنڈے ہمارے لئے روزہ ہیں ماشاءاللہ سے تو اللہ تعالیٰ بس ہماری عبادتیں قبول کریں ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ قبول کریں اور ہم لوگوں کے رزق میں بہت اضافہ کریں اور سب دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں اس سے یہ کیا ہوگا کہ پیڑے سیٹ ہو جاتے ہیں اچھا اگر آپ اس کو بیلن سے بیلتے ہیں تو تھوڑی سوڑی سی جو اس کی وہ کہتے ہیں لیئرز وہ کم کم لگتی ہیں مجھے لیکن اگر ہاتھ سے کرو تو بڑی اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہیں پس یہ دھیان کرنے کے آپ نے اس کی جو لیئرز بنی ہوئے نہیں کھولے نہیں وانا جتنا بھی آپ کا سارا مکچر ہے وہ نکل کے سب بار آجائے گا اور سارا آپ کوئل کر آجائے گا لیکن یہ اچھے سے بن گئی تھی ماشاءاللہ سے تو بس وہی بات اگر آپ کرنا چاہیں تو ہو جاتا ہے تو یہ والا جو سٹیپ تھا یہ میں بڑا شوک سے دیکھتی کہ جب لوگ کرتے تھے اور اکثر جب میں بزار بھی لینے جاتی تھا تو وہ اکثر لوگ بیٹھے ہوئے بنا رہے ہوتے تھے اس طرح سے بہت ایزی لی یہ بن گیا تھا کچوریاں ہم لوگ کی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہیں اچھا آپ لوگ سب بتائیں آپ لوگ کے سب کے روزے کیسے جا رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے نا روزے رکھنے کا ویسے الحمدلیلہ ویسے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی جلدی جلدی ٹائم گزر رہا ہے اور ماشاءاللہ سے آج نومہ روزہ ہے اور پتہ بھی نہیں جل رہا دن کیسے جلدی سے بھاگ رہے ہیں یہاں پہ جی میں نے اپنے پیڑے سٹ کر لی تھے اچھا یہ والا جو ہے نا یہ تھا جی کیا کہتے ہیں چیز بالز اچھا یہ میں نے دیکھے تھے نوش کے ولوگ میں مجھے بڑے ایزی لگے اور میں نے کہا جھٹ پٹ سے آئے تو میں بھی بنا لیتی ہوں آلو تو گوائل کر کے رکھے ہوئی تھے تو میں نے ہمپا سیمپل ہی دو دین آلو کو ماش کیا اور بچوں کے لیے میں نے کہا تھوڑا سا ایک افتار کا سنیک ریڈی ہو جائے گا تو بچے خوش ہو جائیں گے تھوڑا سا میں نے اس میں چاہٹ مسالہ ڈالا ہے پیاس چوپ ہوئی بھی تھی کہ چوری والی بھو ڈال دیا خیز دنیا ڈالا تھوڑا سا لال مرچیں اور تھوڑا سا میں اس میں ڈالا تھا چکن پاورڈر بھی ڈالا تھا اور آپ لوگ چاہیں تو اس میں اپنی مرضی کے مسالے بھی ڈال سکتے ہیں اچھا اس کا بریٹ کرمز ڈالنے کا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ اوائل میں جا کے کھولے نہیں تو آپ کو اس کے اوپر کوٹنگ نہیں کرنے پڑی میں نے اس میں تھوڑا سا چکن بھی ڈال دیا تھا آپ لوگ ڈالنا چاہے تو ڈال دیں نہیں تو ضرورت نہیں ہے ویسے ہی نوش نے تو ویسی بنائے تھے اچھا یہاں پہ نا اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیا پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ لو جی ریسپی ہو گئی فیل یہ کوئی نہیں بنے لیکن بعد میں جب میں نے بنائے تو الحمدللہ بن گئے تھے تو یہاں پہ میں نے اس میں تھوڑا سا چکن ڈال دیا تو اپنے چکن ڈال دی تو آپ لوگ ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے رکھا تھا میں نے شرڈڈ چیز ڈال کوئی ہوئی تھی جو دونوں چیز میں پیزہ چیز تو میں نے اس میں ڈال دی میں نے چینل پہ میں چینل پہ ہے بیس پیزہ چیز جو ہے آپ لوگ چاہے تو لے سکتے ہیں میں نے چیز بالس بنائے اور بڑے بڑے بنائے اور کام مکھائے ایک سارے لوگوں نے بتایا ہے اس طریقے سے آئل ساف کرنے کا طریقہ اور یہ بلکل لو فلیم پہ آپ لوگوں نے بنانی ہے تیز آنچ پہ بلکل ہی بنانی بہر سے پک جائیں گی اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی اچھا اسٹینر کا مجھے بڑا فائدہ ہو گیا جب بھی میں کوئی آئلی چیز میں رکھتا ہوں تو اچھے سے چار پانچ کترے آٹ دس کترے جو بھی ہیں وہ ٹپک جاتے ہیں اور چیز بھی بڑی کرسپی رہتی ہے تو آپ لوگ کے لیے بھی ایک ٹپ ہے آپ لوگ پیشو پہ رکھنے کے بجائے سٹینر میں رکھ لیا کریں کسی بھی سٹینر میں اچھا یہاں میں نے جھٹ پٹ سی ایک فروڈ چارٹ ریڈی کی تھی کریم چارٹ یہاں پہ میں نے مائنیز دی اور کریم دی اچھا میرے پاس آئس کریم رکھی بھی تھی ہزبند آئس کریم لے کے آئے تھے آج میں نے ایک نئی بس چارٹ بنا لی آئس کریم ڈالی اس میں فروڈ سیپ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا گر میں تو بس سیپ ڈالے اور یہ ہماری فروڈ چارٹ ریڈی ہوگی یہ ہے جی ہمارا ماشاء اللہ سے افتار اور افتار کے ڈیبل ہماری سچ چکی ہے تھوڑے سے فروزن چیز رکھی بھی تھی رولزموں سے وہ تل دیئے تھے بچوں کو تاکہ بچے خوش ہو جائیں ای ہوپ کہ آپ لوگ کو یہ چھوٹی اسی میری افتار اور سہری کی روٹین بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کری جگہ اور یہ میں نے کہا یہ آپ کو یہ توڑ کے بھی دکھا دوں کچھوڑی کچھوڑی اور الحمدللہ بہت اچھی بنی تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اور ملتے کسی نیکس ویڈیو میں جزک اللہ خیر تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی